ظاہر سی بات ہے کچھ نہ کچھ شوق رہا ہوگا شوق اس قسم کا کہ اس دنیا کے ساتھ جڑے اور کچھ نہ کچھ محرقات رہے ہوں گے حالات رہے ہوں گے کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہوگا چاہے گھر کی سطح پہ جو ایک علم دوست قسم کا ماحول اپنے والد سے ملا تھا یا پھر آس پاس کا جو ماحول تھا جو میرا سکول جو تھا بنیادی تورپے ایک مقامی درز گا اس کے بعد بارہ ملاقع جو سنگل سکول ہے اور اس کے بعد آگے بڑھے تو ایک پورا جو منظر نامہ تھا وہاں پہ کلچرل ایکٹیوٹیز کے حوالے سے بلواستہ یا بلاواستہ کہیں نہیں کہیں اس کے ساتھ جڑ گئے اور پھر وہیں جا کے ایک قسم کی ایک ماحول جو ہوتا ہے وہی انسان کی پرورش کرتا ہے جس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا انٹریکشن رہتا ہے تو وہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں اور ہمارے بچپن میں فلم کا بہت زیادہ انفلینس تھا حالانکہ اسے بہت مایوب سمجھا جاتا تھا فلم کو دیکھنا اور وہ بھی تھیٹر میں جا کے ٹیلیویجن بعد میں آیا اور بہت کم لوگوں کا ایکسس تھا اس پہ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جب آغاز ہوا ٹیلیویجن کا تو کومنیٹی سینٹر سوا کرتے تھے شہروں میں قصبوں میں گاؤں میں وہاں جا کے لوگ شام کو خاص کر اتوار کو جب وہاں سے فلم چلتا تھا ایک بار بات بتاؤں کسی بھی ایسے شخص کے لیے جسے خیر خود دعویٰ کرنا مشکل جس کے بارے میں یہ ایک امپریشن ہو کہ وہ کسی کریئیٹیو ایکٹیوٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کے لیے ایکسپلین کرنا مشکل ہے یہ آغاز کہاں سے ہو خود اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ گھنٹی کب بجی تھی پہلی بار بنیاد طور پر آپ کے جو مشاہدات ہوتے ہیں ابزوریشنز ہوتی ہیں وہی ایک مقصود حالت میں ایک ایکسپیرینس بنتا ہے وہ کئی سٹاک میں چلا جاتا ہے اور پھر ایک پروسس سے گزر کے آپ کے اندر کے پروسس سے گزر کر کہیں شیر کی صورت میں کہیں کہانی کی صورت میں کہیں ڈرامے کی صورت میں کہیں ایک پینٹنگ کی صورت میں وہ بھر کے آتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہی رہا ہو ایک تو سکول کے ہی زمانے میں کچھ چھوٹے موٹے ایٹمٹس کیے تھے اور اس کے بعد ہمارے یہاں بارہ ملہ میں جو میرا ہوم ٹاؤن ہے وہاں فارملی ایسٹیبلشڈ ثقافتی تنظیمیں تھیں تھیٹر گروپس تھے وہ لوگ کام کرتے تھے وہ ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا تھا پھر بڑی جھجک کے ساتھ وہاں گئے ان کے ساتھ بیٹھے میری امر بہت کام تھی پہلے پہلے وہ بچہ سمجھ کے ایوائیڈ کرتے تھے لیکن ایک دفعہ کچھ وہاں سلسلہ چلا نارٹک کرنے کا تو ان نے کہا کہ یہ سکرپٹ نہیں ہے پلے تو ایسا آئیڈیا ہے اس طرح کا ایک پلے کیا جائے تو آپ میں سے جو لوگ لکھ سکتے ہیں اس کا اوپننگ سین وہ کل لکھ کے لے آئی ہے تو میں بھی گھر چلا گیا شام کو بیٹھا کلم اٹھایا لکھا دوسرے دل لے کے آ گیا لیکن جررت نہیں ہوئی وہاں کسی کو کہنے کی تو ایک وہاں مارے میرے سینئر ساتھی آج بھی میرے ساتھ ہیں گلام محمد ماہر صاحب بائی پروفیشن وہ ٹیچر تھے چپکے سے ان کے کان میں کہا کہ میں نے بھی کوشش کی تھی تو انہیں اگدام اس کو بینگ ہی اناؤنسوٹ نہیں نہیں ان کا آپ سنیے تو میں نے جب سنا تو تو مائی سرپرائز انہیں کہا نہیں this is the best so you will continue with this حالانکہ اسے بہت سینئر لوگ تھے وہاں پہ تو وہاں بڑی حوصلہ آپز آئی اس سے ہوئی پھر میں ریڈیو کے لیے میں نے کچھ پلیز لکھے کوئی شارٹ سٹوریز لکھی پھر فارملی ایک تھیٹر گروپ وہاں پہ تشکیل دیا بلکہ ایک کلچرل سوسائیٹی محبوب کلچرل سوسائیٹی کے نام سے I was one among its founders حالانکہ میں سب سے چھوٹا تھا ان میں سے تو وہ آج تک سلسلہ جاری ہے اس کے ساتھ ہم وابستہ ہیں وہ کام کر رہی ہے اس کے طرح we try to do a kind of تھیٹر جو کہیں نہ کہیں پہ جو ہماری contemporary realities ہیں not in a propagandist way بلکہ creatively جیسے چیزوں کو کیا جانا چاہیے کیونکہ art جو ہے نا it speaks between the lines کاسی کرتا ہے اور اس جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ آپ تقریر کی طرح نہیں کہتے وہ سننے والے دیکھنے والے یا پڑھنے والے کے ذہن میں کچھ سوال پیدا کرتا ہے اور پھر ایک ایسا ماحول بھی اسے دیتا ہے کہ وہ خود ان سوالوں کے جواب ڈوننے کی کوشش کرے تو وہ ایک کامیابی ہوتی ہے ایک فنکار کی تو کوشش کری ہے اس حوالے سے basically اب عدوی مرکز کمراز کی بات چلی ہے تو یہ عدوی مرکز کمراز کا میں پہلے مختصر تعرف کراؤں یہ کشمیر کی سب سے پرانی اور the largest federation of کلچرل اورگنیزیشنز ہے نورس کشمیر بیسٹ ہے لیکن کام کا جو دائرہ ہے بڑا وسی ہے نیسیسرلی جو ہم کام کرتے ہیں we operate فرم دیر لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ کشمیر دنیا کی کسی بھی کونے میں گلوبلی جو بھی کشمیری کہیں ہے he is a part of this language movement mother tongue preservation and other than that parallel to that جو کشمیر کا literature ہے اس کی enrichment کے حوالے سے اس کی اپنی کوئی میں بھی سالہ سال سے اس کے ساتھ وابستہ ہوں میرے محترم دوست شجاعت بخاری جب وہ جنرل secretary تھے تو انہوں نے مجھے پرسو کیا کہ میرا burden بہت زیادہ بڑھ گیا اپنے کام کا تو وہ تین سال وہ رہے اور اب شجاعت ہمارے ساتھ نہیں ہیں اللہ طلعہ کوئی منظور تھا اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان کے درجات بلند کرے لیکن ان کا ایک خواب تھا وہ انگریزی کے جرللس تھے پوری دنیا میں جانے جاتے تھے لیکن وہ ایک کشمیر لور تھے جب میں کشمیر لور کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے جس میں ہماری تحصیب ہے ہمارا ورثہ ہے ہماری ثقافت ہے ہمارا عدب ہے ہماری زبان ہے ہماری موسیقی ہے ڈراما ہے جو کشبی اس بڑے فریم میں آپ کنسیو کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا ایک خواب تھا ان کے ذہن میں ایک خواب تھا کہ ہم کس طرح سے اس کو پرموٹ کر سکتے ہیں پرزو کر سکتے ہیں اور عدبی مرکز کمراز کے جو اپنے اگراز مقاصد ہیں وہ بالکل اسی خواب کا حصہ ہے جو اس کو یاد دیکھا کرتے تھے تو میں نے اب کی بار جب یہ انتخاب میں حصہ لیا ہے تو اسی خواب میں یا اسی خاکے میں رنگ برنے کے ارادے سے لیا ہے جب میں یہ کہتا ہوں کہ عدبی مرکز کمراز کے یہاں جب اہدداروں کا تقرر ہوتا ہے انتخاب ہوتا ہے تو وہ کسی حاکم کا تقرر نہیں ہوتا بلکہ خادم کا تقرر ہوتا ہے تو میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا یہ بنیادی طور پر اس کا جو اپنا ٹرڈیشن ہے اس کی جو اپنی روایت ہے نصف صدی پر فیلی ہوئی تقریبا نصف صدی پر فیلی ہوئی جو اس کی تاریخ ہے جہاں پروفیسر مہیدین حاجنی جیسی قداور شخص یا پروفیسر رشید ناز کی جیسے بڑے عالم مشل سلطان پوری یہ ایک وولنٹری آرگنیزیشن ہے اور آپ کو اپنا ٹائم سپیئر کرنا ہے آپ کو اپنی رسورسز سپیئر کرنے پڑتے ہیں اس میں کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں کہ آپ کوئی تنخواہ ملے آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں اس کام کے لیے اس خدمت کے لیے اب اس تنظیم کا یا جو جن اگراز و مقاصد کے لیے تنظیم کام کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میرے اپنے گھر سے زیادہ میری اپنی جو ذاتی ضروریات ہیں اس سے زیادہ مجھے ترجیح دینی چاہیے کہ اس تنظیم کی ریکائرمنٹ دیکھیں یہ جو ابھی ذمہ داری آئید ہوئی ہے مجھ پہ یہ جمہور کشمیر کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے یہ ہم نے اس تنظیم نے سال ہسال تک دہائیوں تک بڑی محنت کر کے کشمیری زبان کو سکولوں میں رائج کروایا بحصت ایک مضمون کے اور جس کے بڑے اچھے نتائج سامنے آئے ہیں لیکن بڑی لمبی سٹرگل اس کے لئے ہمیں کرنا پڑی ہم کبھی یہ آپس میں بھی سوچ نہیں سکتے تھے ہمیں کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہے کہ یہ زبان جو ہماری اکثریت کی بادری زبان ہے اس کو سٹیٹس دیا جائے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمیں شاید یہ خدشہ رہتا کہ کوئی لینگویج کا سٹیٹس مل گیا دوسری بار پرللی یہ ہوئی ہے کہ ایک نئی ایڈوکیشنل پالیسی جو ہے وہ ابھی عملائی جانی ہے آنے والے دنوں میں جس میں بہت زیادہ ترسٹ جو ہے وہ مدر لینگویج کے حوالے سے اور اس چیز کو یہ جو ایک اس وقت ایک آپ امیجن کر سکتے ہیں اس کو ایک ریالیٹی میں تبدیل کرنا جہاں ایک طرف سرکار کے ادارے ہوتے ہیں اس میں استادوں کا رول ہے اس میں شاعروں کا رول ہے اس میں عدیموں کا رول ہے لیکن اس کو کنسپچولائز کرنے میں اس کو پرسیو کرنے میں اس کو ایک ریزلٹ اورینٹی ایکٹیوٹی بنانے میں تنظیم کا رول ہوتا ہے بیکنس دی ریپریزنٹ ایک کلیکٹیو کائنڈ آف وائس بیس لوگ الگ الگ سے بیس باتیں کرے اس کے مقابلے میں جب ایک معتبر تنظیم ایک بات کرتی ہے اور وہ ایک سوچ بچار کے بات کرتی ہے اور نتائج پہ نظر رکھ کرتی ہے تو پرلل یہ کہ دیکھیں زبان پریزرو کرنا اب لوگ اس کو ڈیفرنٹلی لے لیتے ہیں جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو کچھ جو نکتچیں ہیں وہ کہہ دیں گے کہ جس تنظیم کو یہ شخص پریزنٹ کرتا ہے وہ کشمیری زبان کی بقا کے لیے اور اس کی پرموشن کی بات کرتی ہے لیکن گفتگو اردو میں ہو رہی ہمارے یہاں اس قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو بدلنے کی ضرور ہے ساری زبان اچھی ہیں انگریز کوئی کم اہم زبان نہیں ہے اردو کوئی کم اہم زبان نہیں ہے ہمارے پرشن کے بڑے لبرز اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ جو گفتگو مجھ سے کر رہے ہیں اس کا ریچ جو ہے وہ وائیڈر ہونا چاہیے مگر اگر میں اپنی بات اپنے ہی لوگوں کو بتاؤں تو میں ایک جان بوجھ کے اس دائرے کو محدود کروں گا لیکن اگر یہ بات اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے ہمیں ایک اور زبان کا سہارہ لے سکتے ہیں تو اس کو لینے میں کوئی کباحت نہیں ہے اہم بات زبان چاہے بول چال کے ذریعے یہ گھروں میں بولی جانی یہ ہماری نئی نسل جو ہے اور اس میں ہم بات کریں کممünیکیٹ کریں زبان کا جو سٹیچر ہوتا ہے اور اس کی جو پزرو ویشن ہے جو جس سے اس کا سٹیچر بڑھتا ہے وہ اس کے عدب کی وجہ سے بنتا ہے جو اس کا لٹریچر ہوتا ہے آج جب ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی ریچ زبان ہے یہ ہم اس لیے کہہ پاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس للدت جیسی شاعر آئے جو چاسر انگریزی زبان کا شاعر ہے پہلا اس کی ہم اثر ہے اور جب دونوں کا تقابل ہم کرتے ہیں تو للک کچھ معاملات میں چاسر سے بہت آگے ہے جو شعر کا بنیادی فہم رکھنے والے لوگ جو بنیادی اس کی اسطلاح کو سمجھنے والے لوگ وہ اس بات کو سمجھ سکتے جو ہمارے آہ شورٹ سٹوریز لکھی گئی ہیں تو یہ ساری چیزیں ایک زبان کو زندہ رکھنے میں اس کا لٹریٹر جو ہے وہ بہت ہی اہم ہوتا کوشش یہ ہماری ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ نہ صرف جو لوگ لکھ رہے ہیں اور جو جانے جاتے ہیں ان کو عزت اور احترام دیا جائے ان کو وقار دیا جائے ان کا جو حق ہے کسی بھی معاملے کے حوالے سے وہ اس کا تحفظ کیا جائے اور خاص کر جو ہماری نئی جنریشن ہے لکھنے والوں کی اس کو اپنی زبان کی طرف راگب کیا جائے ہمارے لئے یہ بات قابل فقر ہے کہ ہمارے یہاں کشمیر سے کچھ نوجوان کا اعزاز خود اپنے ذریعہ اپنی سرزمین کے لئے حاصل کیا ہے کوشش انگریزی میں لکھتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنی کشمیری زبان کے لئے بھی کنٹریبیوٹ کر پائیں تو میں سمجھوں گا کہ وہ ہماری ایک اچیومنٹ ہوں ہم ان سے یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ آپ انگریزی میں نہ لکھیں ہم ان سے یہ کہیں گے کہ جو فرسٹ اللہ اگر آپ کا انگریزی ہے سر آنکھوں پہ لیکن کشمیری زبان کو آپ کی ضرورت ہے اس میں بھی آپ کنٹریبیوٹ کر یہ ہمارے ترسٹ ایراز رہے ہیں عدمی مرکز کمراز کا یہ ہے کہ بنیادی طور پر ٹیم ورک ہے اس کے مطابق پریزیڈنٹ از دا ہیڈ آپ آرگنیزیشن وہ اکاؤنٹیبل ہے بیفور دی اگزکیٹیو اور دی جنرل کاؤنسل اس کے اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں دو تین چیزیں ایک جو جیسے میں آپ سے بات کر رہا تھا ایک جو آفشل لینگویج کا سٹیٹس ملا ہے اس کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کریں کہ یہ ہماری زبان کے پریزورویشن اور پرموشن کے لیے اس کا استعمال اور جس کا بہت زیادہ امکان ہے نیشنل ایڈوکیشن پولیسی کے حوالے سے جو امکانات بڑے ہیں اب ایمجیٹ فیوچر میں ہماری جو میرے ذہن میں آئیڈیا ہے کہ ہم کچھ ورکشاپ کریں گے دیکھیں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج یہ پہلے بھی ہوا ہے جب زبان انٹریڈیوس ہوئی اردو ہمارے یہاں پڑھی اور لکھی جاتی ہے بہت لار سکیل پہ ایڈوانٹیج ہمارا یہ ہے کہ کشمیری اور اردو کا رسم الخط ہے وہ ایک ہی اور کچھ ایڈیشنل ووویلز جس کے لئے ہم کچھ سائنس کا استعمال کرتے ہیں وہ اگر کوئی بھی شخص جو اردو پڑ اور لکھ سکتا ہے وہ ایک دن ہمارے ساتھ بیٹھے شام کو ہم اسے فارغ تحصیل سمجھیں گے کشمیری کے حوالے سے کشمیری لکھ بھی سکتا ہے اور پڑھ بھی سکتا ہے تو کوشش ہماری یہ ہوگی کچھ ورکشاپ ہم یہاں کے آفسرز کے ساتھ کریں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ کچھ کمونکیشن کا سلسلہ جو ہے وہ کشمیری زبان میں شروع ہو دفاتر میں ایک ایڈیا میرا یہ بھی ہے جو انگریزی کے ہمارے رائٹرز ہیں جرنل لسٹس ہیں ان کے ساتھ ہم ورکشاپ کریں کشمیری لکھنے اور پڑھنے کا جو اردو نوئنگ ہے میرا یہ بھی خیال ہے کہ ہمارے ارائز نویس ہیں پیٹشن رائٹرز ہم ان کا ایک ورکشاپ کریں اور ان کو کہیں کہ آپ کوئی اس قسم کی چیزیں جو ہوتی یہ سمبولکلی علامتی طور پر کام کرتی ہیں ہماری جو نوجوان نسل ہے پڑے لکھے جو بچے ہیں ہمارے بہت سے معاملات میں دیکھا کہ انگریزی زبان کے ذریعے اپنا جو ان کا روزگار ہے کوئی انگریزی کا جرنل لسٹ ہے ایسے کام سے وابستہ ہے چاہے بینکنگ میں ہے یا کہیں انگریزی کا استعمال کرتا ہے لیکن جب وہ اپنی محفلوں میں بیٹھتے ہیں وہ کشمیری میں گفتگو کرتے ہیں ریسٹرینٹس میں آج آپ کو دکھے گا کہ شہروں میں کسبوں میں بچے جو ہیں وہ اپنی مادری زبان میں بات کرتے ایکسنٹ کے ساتھ بول رہا ہے تو اسے بڑی پذیر آئی ملتی تھی میں نے محسوس کیا کہ آج کل جو کسی مجلس میں کسی محفل میں کسی مباحث میں زیادہ انگریزی کا استعمال کرتے اس کے بارے میں اندر اندر یہ ہوتا ہے اندر ہے کچھ نہیں بس یہ زبان کا استعمال کر کے امپرس کرنے کی کوشش ہے تو میرا اپنا یقین یہ ہے کہ جس دن کشمیری بولنا یہاں کی بچوں کے لیے یہاں کی نئی نسل کے لیے ایک فیشن ہو جائے گا کشمیری میں کہوں کہ فیشن پرس لوگ اور ایک دن یہ ٹرینڈ چلا کشمیری میں بات کرنا یہ آپ کشمیری میں بات کریں گے اسے زبان کی پریزورویشن میں مدد ملے کشمی لیوز ان ویلیجز لائک ریسٹ آف سب کانٹیننٹ تو ہمارے گاؤں میں نائنٹی پرسنٹ لوگ آج بھی بلکہ نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ کشمیری میں گفتگو کرتے گھروں میں کھیت کھلیانوں میں جو ورک پلیس ہیں ان کی وہاں پر اور یہ ماحول کی زبان ہے کشمیری زبان یہ دکاندار جس کے پاس آپ سودہ سلف خریدنے کے لئے جا رہے ہیں اس کی زبان یہ بس کے کنڈکٹر کی زبان ہے یہ جو کشتی بان ہے اس کی زبان یہ جو آپ کے گھر میں سائل آتا ہے کہ میری مدد کیجئے اس کی زبان یہ آپ کے خوابوں کی زبان ہے آپ بلے ہی کسی انگریزی سکول میں پڑے ہوں لیکن رات کو جب آپ خواب دیکھتے ہیں وہ کشمیری زبان میں دیکھتے ہیں ابھی کشمیر میں رہنے والے انگریز یا کسی اور زبان میں خواب نہیں دیکھ رہے ہیں اور کشمیر کی جو یہ لسانی شناخت ہے یہ قائم کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا جنیسز وہاں کی سیاست میں بھی ہوتا ہے زبان جو ہوتی ہیں ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ تہذیب شناخت میں زبان وں کھڑے ہوں تو لباس کے ذریعے آپ یہ نہیں سمجھ پائیں گے اس میں تامل نادو سے آیا ہوا شخص کون ہے کشمیر سے آیا ہوا شخص کون ہے کیونکہ انٹرنیشنل یونی فارم ڈریس ہو گیا ہے بچے جینز پہنتے بزرگ لوگ تھوڑا سا شرما کے پھر جو زبان جو ہے وہ آپ کو اکدم آپ کی منفرد شناخت کے نزدیک لاتی ہے میرا اپنا یہ ایکسپیئرنس ہے نہ صرف کشمیر سے بہر بلکہ ہندوستان سے بہر اگر ہم دو دوست آپس میں کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے کشمیری میں بات کر رہے ہیں تو اچانک پیچھے سے ایک آواز آتی تو کو کہیں پہ یا تو سیاسی تناظر میں دیکھنا پڑے گا کہ زبان اس حد تک پس منظر میں کیوں چلی گئی یا سیاسی تناظر میں دیکھ کے ہی اس کے آگے بڑھنے کے اس کے پروان چڑھنے میں اس کے اور زیادہ ترقی کے امکانات ڈھونڈنے ہوں گے ہم کانفرنس کرتے ہیں ہم انٹریکشن کرتے ہیں ہم رسالہ چھاپتے ہیں یہ علامتیں بنیادی طور پہ تنظیموں کا کام ہوتا ہے ایک کانشیسنس پیدا کرنا اگر آج میں آپ کے سٹیڈیو میں بیٹھ کے اس موضوع پہ بات کر رہا ہوں کہ کشمیری زبان کو کیسے زندہ رکھا جائے اس کے آگے بڑھنے کے کو شامل کیا ہے حالانکہ اس موضوع میں کوئی سنسیشن نہیں ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے شاید اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد کوئی آپ کو کہے گا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ نے بلایا نا مجھے یہ ایک سماج میں جب ایک احساس پیدا یہ چیزیں کوئی سوالڈ نہیں ہوتی جیسی ایک کپ آپ کے سامنے رکھا ہوا یہ نفسیاتی سطح پر سماج کے اندر کی ایک نفسیات ہوتی ایک اجتماعی نفسیات ہوتی جب آپ وہاں تک پہنچ پاتے ہیں جب کسی مسجد میں ہمارے یہاں ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے ایسے وائز کو جو نوائے سے کہتا ہے کہ ناس ترجی تو وینیو تو ہی کشر پیٹھی ضروری رہی کہ اردو اسمنز خطاب کر مطلب کہ اشیاط نس کام میں آپ کی زبان یس چھے اچھا اہمیت عدوی مرکز کمراز بنیادی طور پر جو اس کے ہیں جنہوں نے اس تنظیم کو بنایا ہے وہ ساری ارگنیزیشن نورت کشمیر کو بلانگ کرتی ہے کانسٹوشنلی اس کا جو ہیڈ آفیس ہے وہ کمراز علاقے میں ہے اور اب لیٹس جو ہے کانیس پورا بارہ ملا میں اس کا اپنا دفتر جو ہے وہ قائم ہوا ہے لیکن میں آپ کی اس بات سے اگری نہیں کرتا کہ ہم نے اپنے آپ کو لیمٹ کیا ہوا ہے عدوی مرکز کمراز اس آرگنیزیشن کا نام ہے یا اس لحسانی تحریک کا نام ہے جس نے کشتوار میں جا کے کانفرنس کری ہے پنچ میں جا کے کانفرنس کری ہے جمہو میں جا کے کشمیری کانفرنس کری ہے اور ہماری کشمیر کے جتنے بھی ڈسٹرکس ہیں پہل گام میں ہم نے کانفرنس کی جو کشمیر میں بڑھ گام میں ہم نے کانفرنس کی جو کشمیر میں نور کشمیر تو خیر ہمارا ہوم ٹاؤن ہے لیکن یہ کشمیر کی تہذیبی ثقافتی تاریخ کا پہلا کامیاب تجربہ ہے کہ ایک اورگنیزیشن تقریبا پچاس سال انشاءاللہ قریب ہیں آنے کو پچاس سال تک ایک آرگنیزیشن قائم رہی کام کرتی رہی کسی ڈسپیوٹ کا شکار نہیں ہوئی کسی دھڑے بندی کا شکار نہیں ہوئی اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کا جو کونسٹیوشنل فریمورک ہے وہ ان لوگوں تک محدود ہے جو اس کے فاؤنڈرز ہیں حالانکہ ہم اور پاس سم ٹائم جو نئی نئی تنظیمیں بنتی ہیں وہ اس کے ساتھ جڑتی ہیں آہ ان ٹرمز آف ورک آ وی آر آرگنیزیشن فر ایوری سچ کشمیری ہوز ان اینی پار آف دی ورلد ہم ہم اس کے خوابوں کی تعبیر ہیں جو اس کے تصورات ہیں جو اس کی تمنائیں ہیں اپنی زبان اور لسانی شنافت کے حوالے سے اس کی نمائنگی کرتے ہیں بھر صحیح ہے کہ جس کو کمراز بھی جیوگرافیکل ایک نام ہے لیکن کام اور اس کو اور کس طرح سے ان سارے لوگوں کو ہم اپنے ساتھ جوڑ سکیں عملی طور پر اس کے لئے بھی کوشش کریں گے عدبی مرکز کمراز کا صدر جو ہوتا ہے وہ ایک تو خادم ہوتا ہے عدبی مرکز کمراز کا اور اس کے ساتھ اس کی ایک سب آڈینیشن ہے وہ کوئی بھی کمٹمنٹ کسی پبلک پلیٹ فارم میں جو عدبی مرکز کمراز کے کانسٹوشنل دائرے سے باہر ہو وہ اپنی جنرل کانسل کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا یہ سارے کنسل مجھ تک پہنچے ہیں اور بڑے حساس قسم کے لوگوں نے پہنچائے ہیں انشاءاللہ جب نیکس جنرل کانسل کا ہمارا اجلاس ہوگا I'll place it before the council and I'm hopeful کہ ہم جتنے بھی اور زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکے ہیں اپنے کام کے ساتھ دیکھیں ایک ہوتا ہے ایک آرگنیزیشن کے ساتھ جوڑنا دوسرا ہوتا ہے کہ جو آپ کا کام ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو کیسے جوڑتے ہیں اس کو اور زیادہ بہتر میں آپ کے کنسرنز کو اپریشیڈ بھی کرتا ہوں لیکن ظاہر سی بات ہے اگر مجھے آپ ایک انڈیپنڈنٹ حصیت میں آپ میں سے بات کر رہے ہوگے تو شاید میرا جواب تھوڑا مختلف ہوگا لیکن I am bound by a discipline so I can't go beyond that لیکن ایک بات کا مجھے بڑی شدت کے ساتھ یہ احساس ہے بلکہ کبھی کبھار یہ لگتا ہے کہ we have really grown in our stature کہ اگر کوئی مراز سے یا سنٹرل کشمیر سے ہمیں کہے کہ آپ یہاں organizationally کیوں نہیں ہیں that means کہ we are being sought لوگ ہماری ضرورت محسوس کر رہے ہیں یہ بھی عدبی مرکز کمراز کے ان درویش صفت لوگوں کی کا جو contribution ہے اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جب یہ پرسوں میرا انتخاب ہوا ستارہ جنری کو ہمارا election ہوا the first thing I did I visited all the final resting places of our جو ہمارے اسلاف ہیں اس تنظیم اور تحریک یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو main source of funding ہوتا تھا وہ ریاستی کلچل اکادمی کلچل organization کو ایک enable grant دیت رہی ہے تو وہ پچھلے تین سال سے کسی organization کو نہیں ملا جو مکشمیر میں وہ پند پڑا ہوا ہے اس کا ایک کلچل اکیڈیمی کا structure ہے it was as per its initial constitution chief minister used to be the president of the academy now he is substituted by the governor and subsequently now by the lieutenant governor تو کچھ ہیں bureaucratic معاملات رہے ہوں گے we are trying to take it up through advisor بھی ہم نے ایک initiative لیا ہے وہ ایک وجہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ اب ہمارے جو units ہیں وہ بھی contribute کرتے ہیں from their own resources and they are also fund stopped ان کے پاس کچھ نہیں ہے کوئی grant نہیں مل رہی ہے ان کو اب ہی جو ہم نے election سے پہلے ہر unit سے ہم نے contribution لیا ہے جو امیجیٹ قسم کے expenses ہوتے ہیں جیسے کانفرنس کیا ہے ہم نے اپنی unit سے contributions لے کے کچھ activities ابھی حال میں کری ہیں ظاہر سی بات کوشش میری یہ ہوگی کہ آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں مستقبل قریب میں جو کشمیر سے محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ مجھ سے آکے پوچھ کہ 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 آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اگر میں اپنی اس جو ہماری تحریک ہے ہماری تنظیم لسانی تحریک ہے اگر اس کو میں اتنا معتبر کر پاؤں اور اس کو اتنا لوگوں کے ذہن نشین کر پاؤں کہ ہمارے جو حساس قسم کے لوگ ہیں وہ آکے پوچھنا شروع کریں کہیں آپ کو کوئی مالی مشکلات تو نہیں ہے تو میں اپنی کامیابی سمجھوں گا شجاعت صاحب کے جو خواب تھے وہ ایک کنٹینیوٹی میں ہیں شجاعت صاحب کے خواب کی کنٹینیوٹی ہیں جو ان کا پرلی سر تھا اس کے خواب کی کنٹینیوٹی برابر وہاں تک جاتی ہے جب تنظیم کا آغاز ہوا تو یہ ایک خواب کی مالا ہے اس سینئر رہے ہوں یا خیر شجاعت کا داگ معفار قد جو ہے وہ ماضی قریب میں ہوا ہے انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ان کی روح جو ہے وہ ہم سے راضی رہے ایسا کام کریں دیکھیں یہ جو سوال آپ کا ہے اتنا تفصیل طلب ہے کہ اس پر گھنٹو بات کرنے کی گنجائش ہے جب ہم کشمیری کو سکول میں پڑھانے کی بات کرتے ہیں سکول لیول سے یہ آپ کی نرسری ہے یہی سے آپ کا آئی ایس میں جانے والا بندہ بھی نکلے گا یہی سے آپ کا مستقبل کا سیاستدان بھی نکلے گا یہی سے آپ کا انجینئر بھی نکلے گا کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ کسی لینگویج کے ڈپارٹمنٹ میں نہیں جائیں گے یہ سارے کے سارے لوگ پوسٹ گریجویشن انگلیش نہیں کریں یہ سارے کے سارے لوگ پوسٹ گریجویشن ان اردو نہیں کریں گے لیکن کل جب آپ کا یہ بندہ آپ کے سماج کا ایک ستون بن کے سامنے آتا ہے آپ کے مستقبل میں اور اگر اس کو وہ زبان نہیں آتی جو یہاں کے ماحول کی زبان ہے اکثریت کی زبان ہے ہمیں لگتا ہے وہ ٹھیک ہے سٹیٹسٹکلی وہ اپنا پراغرس بہت ٹھیک ٹھا کرے گا لیکن وہ اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پائے گا ان لوگ کے ساتھ جس کے لیے اس کو تفییز کیا گیا ہے کوئی کام اس لیے یہ کوئی ایڈیشنل برڈن مان کے چلنا مجھے لگتا یہ زیادتی ہے سمپل ساریزن ہے کچھ بچے ہندی پڑھ لیتے ہیں کچھ پنجابی پڑھ لیتے ہیں کچھ ڈھوگری پڑھ لیتے ہیں کچھ جو اب انگریزی زیادہ ہو گئے ہیں جو ڈائننگ ٹیبل پہ اپنا کھانا کھاتے ہیں پہرن پہننے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں تانبے کے برطن کو اپنے رائنگ روم سے ہٹا کے سٹور میں کہیں پہ یا کسی ردی والے کو بیچنے والے لوگ ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک مسنوی زندگی جنے والے لوگ ہیں جن کی یہ سوچ ہے